اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَاحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَا وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَا اَشْهَدُ وَاللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَعَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيلِ الْأَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْدِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفَثِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ جناب قائد محترم حضرت مولانا محمد نعیم بڑھ صاحب اور مرکزی جمعیت اہلِ حدیث گجرہ والا شہر کی قیادت سیادت بزرق علماء شجوخ الحدیث آئلِ حدیثی وطفوس گجرہ والا کی قیادت و سیادت بزرقوں اور دوستوں جو آیت مبارکہ پڑی ہے جس لی روشنی چند گزارشات عرض کرنا گا گزارشات کرن تو پہلے حضرت مولانا محمد فرو قاسم صاحب سٹیہی تے تشریف فرمانِ غصیج بیٹھے نے کیونکہ انہیں دے جلسج میرے کلو حاضری ناگوزیر اجوات دی بناتے نہیں ہو سا کی عسرات کوئی جلسہ کوئی تقریر نہیں کر سکا انہیں دو معذرت کر کے بات نو پھر شروع کرنا تاکہ انہیں دی طبیعت تھوڑی جی کھل جائے اللہ انہیں دو لمبا حوصلہ دے اور انہیں بیمینت نو قبول فرمالے ساڑھی غیرادری نو بھی قبول فرمال بعض دفعہ گناہ بھی نیکییں جو بدل جاندے تو غیرادری بھی حاضری تبدیل ہو سکتی اللہ اس پر قادر ہے خطیب پاکستان حضرت مولا امام یوسف پسروری صاحب تشریف فرمال نے انہیں دے اور ترمیان میں زیادہ دیر حیل نہیں روانگا کیونکہ وہ تقریر ایک جگہ تو کر کے آئے نے اگر نہ کر کے آئے ہوں دے تو میں انہوں نے پہلے کرا دے دا اس واسے ہوں تشریف رکھن حوصل انحل میں چند منس ورفانا لکا دیکھرک شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالنا چند گزارشات آپ تی شان تنکیز کرنا آپ تی شان نو قم کرنا کفر ہے اور اسی طرح آپ تی شان جو گلو کرنا زیادتی کرنا اضافہ کرنا بڑھا اتری کرنا زلالت اور گمرائی ہے پھر غور فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بڑھانا گمرائی ہے اور گھٹانا کفر ہے تو اس نے درمیان چون ایک عقیدہ ایک منحج سمجھا رہا ہے کہ جس ہستی دی شان بڑھانا گمرائی ہوئے اور گھٹانا کفر ہوئے اس حسنی دی شان نو سمجھنا اور علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہوئے کیوں کہ بڑھان تو اور گھٹان تو اسی صورت اچھ انسان بچ سکتا ہے کہ شان دا صحیح علم صحیح فہم صحیح سمجھ ہوئے تو شان اصل سمجھے گا اور بیان کرے گا اور امان رکھے گا سرور کہنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاکنو جس وعد دا خطرہ سی امت تو وہ شان و دھان دا سی کیونکہ یہود و نصارہ پہلی قومہ دنیا مجور انہا اپنے اپنے نبی دی شان بڑھا چکے سن وَقَالَتِ النَّسَارَ مَسِحُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْيَهُودَ وَزَيْرُنِ بْنُ اللَّهِ یہ عقیدِ محبت میں عقیدت میں پیار اندر وہ بنا چکے سن کہ چکے سن تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان اس بات خطرہ سے کہ میری عمد کہیں میری شان اضافہ نہ کرے اس واسطے نبی علیہ السلام نے روکیا اور منع فرمایا خبردار میری شان تُسا بڑھانا نہیں جس طرح عیسائیہ نے اپنے نبی دی شان بڑھایا میری شان اس طرح تُسا نہیں بڑھانا دوسری حدیث مصدرقِ حاقِ مندر ہے ایوہ الناس لا ترفعونی فوق قدری اے لوگو میرے مقام تو من اچھا نہیں لے جاڑا جو میرا شان ہے جو میرا مقام ہے وہی بیان کرنا اور یاد رکھئے شانِ رسول جو ہے شانِ مصطفیٰ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ علمِ غیب ہے جب تک اس کی خبر نہ ہے اللہ اور اس کا رسول خبر نہ دے قرآن جی خبر نہ ہے حدیثِ مصطفیٰ جی خبر نہ ہے تو عام آدمی کیا سمجھے گا کہ شانِ مصطفیٰ کیا ہے شان دینے والا تو اللہ ہے شان تو اللہ نے دی ہے تو اللہ بیان کرے گا کہ میرے محبوب علیہ السلام دی یہ شان ہے یہ مقام ہے یا اس لی خبر قرآن چاہے گی یا اس لی خبر حدیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے گی لہذا شان وہی ہے جو قرآن میں ہے شان وہی ہے جو حدیث میں ہے آل الحدیث کی دعوت پہ غور کیجی کہ ہم شانِ مصطفیٰ بیان کرتے ہیں سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں لیکن شان ہے وہی جس کی خبر قرآن میں شان ہے وہی جس کی خبر حدیث میں موجود ہے بعض لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے جوٹھی روایات سے کسے اور قانیوں سے یا اپنی عقیدت اور محبت کے رنگ میں اس طرح رنگے گئے کہ انہوں نے نہ قرآن کی پرواہ کی نہ حدیث کی پرواہ کی اور حضور علیہ السلام کی شان کو بڑھانے کی کوشش کی جو آپ کا مقام نہیں تھا وہ بیان کرنے کی کوشش کی جو آپ کی شان نہیں ہے وہ دینے کی کوشش کی حالکہ شان دینے والا اللہ ہے جو جو شان اللہ نے دی ہے اس لیے خبر قرآن موجود ہے جو جو شان اللہ نے دی ہے اس لیے خبر احدیث پاک اندر موجود ہے نبی علیہ السلام دے سامنے اصحابِ رسول عقیدت محبت کا اظہار کرتے رہے شان بیان کرتے رہے نبی علیہ السلام نے روکا تو نہیں منع تو نہیں کیا جب تک شان حدیث کے مطابق رہی جب تک شان وحی کے مطابق رہی جب تک شان شان رہی صحابہ بیان کرتے رہے محبت کا اظہار کرتے رہے نبی علیہ السلام نے روکا نہیں شان بیان کرنے والوں نے کہا کہ آپ جیسا کوئی خصورت آنکھ نے دیکھا نہیں کیا حضور نے روک دیا ہے نہیں آپ جیسا خصورت ماں نے آج تک جنا نہیں کیا سان رہا نبی علیہ السلام نے یہ سن کے منع گئے نہیں صحابہ اکرام نے حضور کے ناخنوں کو اپنے پاس بطور تبرک رکھا نبی علیہ السلام نے علم چسی لیکن حضور نے روکانی منع نہیں کیا صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام دی محبت عقیدت دے اندر آپ دے بال مبارک موغ مبارک ان کو بطور تبرک اپنے پاس رکھا نبی علیہ السلام دیکھتے رہے حدیث پاک ایسی البخاری کتاب الحاج میں کہ نبی علیہ السلام یوم ناوالے دن اپنے بال کٹوارے اور صحابہ اکرام آس پاس اکٹھے ہو گئے آپ نے پوچھا میرے صحابہ میرے پاس اکٹھے کیوں ہو گئے فرما مابوب جی ہم نے تہیہ کیا ہے کہ حضور کے بالوں کو زمین پر نگرنے دیں گے ایک ایک بال کو اپنے پاس سمال کے رکھیں گے سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ نہیں اس وقت تک آگے بات نہیں چلی جب تک آخری بندے تک آواز نہ آئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی معاویہ ایک ستارے کو بھی کہتے ہیں بعض لوگوں نے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشی کی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے نام پر باس کرنے کی اور اس کے معنی اور مفاہیم پر باس کرنے کی کوشی کی ہے معاویہ ایک ستارے کو بھی کہا جاتا ہے سن لی چھئے اگر کوئی رافظی تنگ کرے کوئی پرشان کرے امیر معاویہ سے دکھی ہو پرشان ہو کیونکہ دنیا میں کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو سیدنا امیر معاویہ سے دکھی نہ ہو جو سیدنا امیر معاویہ سے بوزنا رکھتا ہو سیدنا امیر معاویہ صحابہ رسول کے درمیان اور جناب سامنے دروازے کی حسیت سے ایک دیوار کی حسیت سے ہے جس نے امیر معاویہ کی چھان کو مقام کو مقاہ اور عزت کو جناب عمال کیا اس کی زبان لہذا ضروری ہے کہ سیدنا امیر معاویہ پر ہی اپنی زبانوں کو روک لیا چھائے یہ صحابہ رسول ہے صحابہ رسول ہے ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے سن لیچئے اگر کسی صحابہ رسول کی شان میں کوئی آیت نہ ہو کوئی حدیث نہ ہو ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہے جب صحابی ہو گئے اس سے بڑا درجہ اور کیا چاہئے کیا امت میں اس سے کوئی بڑا درجہ ہے نبوت کے بعد درجہ تو صحابیت کا ہے سوہ لاکھ انبیاء دنیا میں آئے کیا سارے نبیوں کے حالات تم جانتے ہو کیا سارے نبیوں کے واقعات تم جانتے ہو کیا سارے نبیوں کی صیرت کو تم جانتے ہو 20-21-22 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی صیرت کو جن کا تذکرہ قرآن میں ہے یا حدیث میں اس سے زیادہ نہیں ہے باقی انبیاء کے واقعات قرآن میں اور حدیث میں محفوظ و مجود نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ انبیاء تھے اور اللہ کے پیارے تھے اور ہمارا ان پر ایمان ہے اگر نبی کا ذکر قرآن میں نہ ہو نبی کی الگ کسی کی شان قرآن میں نہ ہو کسی نبی کا الگ حدیث میں ذکر نہ ہو تو اس کے لئے نبی ہونا ہی شان کے لئے کافی ہے تو میں پوچھتا ہوں اصحاب رسول کے لئے یہ قانون کیوں نہیں ہے اصحاب رسول کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہے سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں تو پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ سیدنا امیر معاوی افضل ہے یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو خلافت کے اندر اور تقوی اور زود کے ایک مثال تھے فرمایا کیا وہ آلہ ہیں یا سیدنا امیر معاویہ تو جواب سن لیجئے محددس کا فرماتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے تقوی اور زود لیلہ حید خلافت میں آمن و سکون کو دیکھوں تو میرا ذاتی یہ دل کہتا ہے کہ میں امیر معاویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آلہ حفظل قرار دوں لیکن جب میں امیر معاویہ کی زندگی کا وہ لمحہ دیکھتا ہوں اس لمحے انہیں اپنے معبوب کی چہرے کو دیکھا تھا تو اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ اے امیر عمر بن عبدالعزیز تیری ساری زندگی کے عمال کٹھے ہو جائے تو اس لمحے کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا اس لمحے سیدنا امیر معاویہ نے یا کوئی بھی صحابی رسول اس کے گھوڑے کی ناک کے اندر لگنے والی مٹی جو ہے اللہ کی قسم وہ غیر صحابی سے افضل وعالہ ہے کیا مقام ہے کسی اور شخص کا کہ وہ صحابیت کا مقابلہ کرے تو سن لیجئے سیدنا امیر معاویہ محبت کا ازار کیجئے پیار کا آخریدت کا ازار کیجئے مظلوم صحابی ہے سب سے زیادہ جس پر باز کی جاتی ہے وہ امیر معاویہ ہے جس پر سب سے زیادہ تنقیز کی جاتی ہے وہ سیدنا امیر معاویہ ہے جس کو سب سے زیادہ برا کہا جاتا ہے جانتے ہو امیر معاویہ پانچویں پشت پہ ان کا اور میرے مصطفیٰ کا خون ایک ہے مصطفیٰ کے خون کا یا یا کر لو کیا تمہیں دنیا میں کوئی کافر نظر نہیں آتا واجبائی موجود ہے دنیا میں اگر تم نے کسی کا رد کرنا ہے کسی کی مضمت کرنی ہے مودی موجود ہے واجبائی موجود ہے کلنٹن موجود ہے بوش موجود ہے جو بائیڈن موجود ہے اور کئی قسم کے کافر دنیا میں آئے ہیں گدرے ہیں موجود ہیں ہلاکو خان گدر ہے چنگیز خان گدر ہے مجھے بتاؤ رب کی زمین پر تمہیں اصحاب رسول کے علاوہ کوئی جرح کے لیے ملتا ہی نہیں ہے تمہاری کتنی گندی زبانے ہیں اور کتنے برے راستے پر چل نکلے ہو کہ تم اصحاب رسول کو برا کہتے ہو سن لو آل الحدیث کا مرکزی جمعیت اہلی حدیث پاکستان کا پیغام یہ نوٹ کر لو اور سن لو کہ اگر تمہاری زبانے اصحاب رسول کی تغیبت پر اور ان کی تنقیز پر مجبور ہے تو پھر سن لو ان کے فضائل پر ہماری زبانیں مجبور ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہم پورے ملک میں اور پورے پنجاب میں بالخصوص ساری کے اصحاب رسول اور عظمت اصحاب رسول کو چلا کے بیٹھے ہیں دو اکتوبر کو سرگودہ میں گھے اور انشاءاللہ دس نومر کو اٹھک راول پنڈی ڈویزن میں ہم انشاءاللہ جا رہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا اور آخری جلسہ انشاءاللہ لاہور میں ہوگا اور واپس نہیں آئیں گے جب تک صدیق کی مخالف کے خلاف قانون نہیں بن جاتا صدیق کے دشمن کو جب تک الٹا لٹکانے کا قانون نہیں بن جاتا انشاءاللہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے اور صحابہ کی عزت کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑے گے کیا خیال ہے ساتھ دو گے جب گجرہ والا ڈویزن میں آئے تو پھر نکلو گے انشاءاللہ اللہ تمہاری اس محبت کو قبول فرمالے ہماری عزت صحابہ کے لیے ہے ہماری جان صحابہ کے لیے ہے ہماری سب کچھ صحابہ صحابہ رسول کے لیے ہے جب وہ حدیث پڑھتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے یوسیٰ البخاری میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے میرے اللہ اگر یہ تین سو تیرہ صحابہ نہ رہے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا اگر آج عبادت ہے یہ داڑی ہے یہ نماز ہے یہ روضہ ہے یہ حج ہے یہ زکاة ہے یہ مسائل وقائد غیرت و عزت ہے یہ نکاح ہے یہ بیٹیوں کی عزت اللہ کی قسم صحابہ کی منتوں کی وجہ سے ہے صحابہ نہ ہوتے آپ رام رام کرتے ہوتے صحابہ نہ ہوتے آپ بتوں کے بجاری ہوتے صحابہ نہ ہوتے ہم آج لاکھوں کروڑوں بتوں کے سامنے سیدہ رید ہوتے آج ہم فخر سے گجرہ والا کے گھنٹہ گھر کے چوک میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عزت کی قسم ہے ہمارے عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے جس طرح ڈیڑھ لاکھ صحابہ کی عقیدے میں شرک نہیں تھا اسی طرح آج آئل حدیث کی عقیدے میں شرک موجود نہیں ہے معاویہ ایک ایسے ستارے کو بھی کہا جاتا ہے رات آدھی رات کا وقت ہو تو اسمان پر ایک ستارہ چڑھتا ہے تو وہ جو ہے اسمان پر ایک ستارہ چڑھتا ہے اُبرتا ہے دیکھتا ہے نظر آتا ہے اور اس وقت دے ہاتوں میں پندہ اندر بستی ہیں جو کتے ہوتے ہیں نا وہ آواز دیتے ہیں کوک مارتے ہیں اور اسمان کی طرح مو کر کے کوک مارتے ہیں جب وہ ستارہ چڑھتا ہے معاویہ اس ستارے کو کہا جاتا ہے جس کو کتے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیں امیر معاویہ وہ عظیم شخص ہے اور انشاءاللہ امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان اور سیدہ ہندہ کی عزت اور عزمت اور حرمت کے لئے انشاءاللہ لڑیں گے اس طرح لڑنے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ ان کی عزت اور عزمت کو منوائیں گے اور محفوظ کروا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ نہ پہلے ہم مرزوں کو چھوڑا تھا نہ اب ہم کسی مرزے کو مانے گے ہم پہلے مرزے کے بھی مخالف تھے دوسرے مرزے کے بھی مخالف ہے جو پہلا مرزا نبوت پہ ڈاکر ڈالنے آیا تھا ہمارے اسلاف نے اس کا رد بھی کیا آج جو مرزا پیغمبر کے اصحاب کی نشان اور مقام اور نموس پر ڈاکر ڈالنے آیا ہے نہ ان مرزے کو چھوڑا نہ ان مرزے کو چھوڑیں گے انشاءاللہ صحابہ کی حرمت کے قانون کو بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ تو سیدنا امیرِ موام شانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ صدیقِ اکبر شانِ فاروقِ عاظم شانِ عثمانِ گنی شانِ علی المرتضیٰ شانِ امیرِ ماویہ تدبرِ امیرِ ماویہ فاہمِ امیرِ ماویہ حضرت مانانا سبتین شاہ نقوی صاحب سیدنا امیرِ ماویہ اکو باری آواز آئے سیدنا امیرِ ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی چند بال آپ کے لئے اور ناخن مبارک کے لئے اور ان کو ایک ڈپی میں رکھ کے محفوظ کر لیا جب موت کا وقت قریب آیا جانتے ہو کتنے سال پچاس سال تک سمال کے رکھے جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا جب میں فوت ہو جاؤ مجھے قبر میں رکھ دو تو میرے ہونٹھوں پہ یہ حضور کے ناخن اور میرے سینے پہ یہ حضور کے بال رکھ دینا صحابہ نے محبت قیدار کی ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے آپ کے لعابے پاگ کو صحابہ نے آنکھوں پر چہروں پر ملے حضور نے روکا نہیں ہے کتنا عجیب منظر ہوگا جب صحابہ اکرام توجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم حضور کے لعاب کو لے رہے ہوں حضور علیہ السلام اپنا لعاب مبارک موہ مبارک سے نکالا ہے ہم تو اتنے مطاعت ہیں ہم تو حضور سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ ہم لعاب کیوں یہ کہتے ہیں کہ لعاب کو پھینکا نہیں ہے لعاب کو نکالا ہے پھینکنا لفظ بھی ہم حضور کی شان کے خلاف سمیتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب لعاب مبارک کو نکالا تو صحابہ نے اپنے چہروں پہ اپنے ہاتھوں پہ لیا پھر اس کو ملا ہاتھوں پہ مل کے پھر اس کو چہروں پہ ملا حضور دیکھ رہے ہیں مسکرار ہیں حضور نے منع نہیں کیا روکا نہیں ہے جس محبت سے اخیدہ اور ایمان تباہ نہ ہو حضور نے روکا نہیں ہے ہم آج نہیں روکتے ہم کہتے ہیں تبرکاتِ انبیاء جو ہیں ان میں برکت ہے رحمت ہے شفاہ ہے لیکن ہوں حضور کے تو ان میں رحمت ہے شفاہ ہے بلکہ ایک محدث کی میں بات پڑھ رہا تھا شیوخ موجود ہے حضرت قلعروی صاحبی موجود ہے حضرت شیح انجم صاحبی موجود ہے شیوخ کی موجود کی میں یہ بات کہہ رہا ہو محدث کا قول میں نے پڑھ کے مجھے بڑی محبت ہوئی بڑا پیار ہوا بڑی عقیدت ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا لعاب پاک جو ہے نا لعاب پاک جب وہ حضور لعاب پاک نکالے اور آگے صاحب ہیں اور ان نے اپنے ہاتھوں پہ لیا جب تھوک کا ذکر ہو نا حضور کے لعاب کا ذکر ہو حضور کے تھوک پاک کا ذکر ہو ذکر ہے حضور کا لعاب کا تھوک مبارک کا اب جب تھوک کا ذکر ہو رہا ہو موشن نکلنے والے تھوک کا ذکر ہو رہا ہو عامی تھوک کا ذکر ہو رہا تو لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے اور کراعت سے محسوس ہوتی ہے تھوک کی کوئی بات کرے تھوک کی کوئی بات کرے لعاب کی کوئی بات کرے تھوک کی کوئی بات کرے بندہ کھروٹی کھا رہا ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب یہ باتیں چھوڑ دے کھانا کھا رہا ہے کیا باتیں آپ کر رہے ہیں تو محدث نے لکھا ہے بڑی پیاری بات جب حضور کے لعاب کا ذکر ہو رہا ہو اگر کسی کے دل میں کراعت آ جائے تب بھی مومن نہیں ہے حضور کے لعاب پہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے دل میں آ جائے یہ لعاب یہ تھوک مبارک اگر کراعت کا شہوہ بھی آ جائے سمجھو کس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے محبت کا اظہار ہو عقیدت کا اظہار ہو کون کہتا ہے کہ احترام و اکرام نہ کرو لیکن کہتے ہیں جو شان حضور کی نہیں ہے وہ نہ بیان کرو وہ شان حضور کی نہیں ہے دیکھئے سرور قنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے ہاں تشریف لے گئے شادی کا موقع ہے حدیثی البخاری وغیرہ میں موجود ہے وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھی نا وہ اپنے رواج کے مطابق انصاریوں کو رواج تھا چھوٹی بچیاں شادی پر اکٹھی ہوگی دف وغیرہ بجاتی ہے اور گیت وغیرہ ترانہ وغیرہ اور جہادی جو نغمے ہوتے ہیں وہ کہاں کرتی ہے شعر کہتی یہ بچیوں کے ہاں رواج تھا بڑی عورتوں کے ہاں نہیں اب تو بھر ربیول اول کی مناسبت سے آہ تو اڑیلے میں چھایا ہوئے گا کہ ملتان ایک ہور آئی ہور وہاں کھڑی کی گئی کرسی رکھی گئی اس پر ہور بٹھائے گئے اور تیس ہزار روپے اس کے ساتھ تیہ ہوا بتری ہزار روپے دیا گئے تو ہور بنیں گی اور ساری دنیا تنویکھے گی بدبختو جس کو ساری دنیا دے کے وہ ہور ہوتی نہیں ہے لم يتمسن قبلہم انسوں ولا جان ہور کے لئے تو شرط ہے اس کو کسی جن اور انسان نے مس بھی نہ کیا ہو دیکھا بھی نہ ہو جس کے لئے بنائی گئی ہے بس وہ ہی دیکھے وہ ہور ہوتی ہے کتنے بدبست نصیبی ہے کہ اس کے ساتھ تیس ہزار روپے تیہ ہوا دس ہزار اس کو دیا گیا بیس ہزار دیا نہیں گیا اس نے پرچہ کروا دیا ہے اور لاہور میں جا کے ایک شیطان بنایا گیا وہاں ہور بنائی گئی اور لاہور میں ایک شیطان بنایا گیا اس کو کالے کپڑے بنائے گئے کالے کپڑے پنا کے اس کو ڈرونی شکل دی گئی ڈرونی شکل دے کے بنا کے پھر اس کو رسیاں ڈالی گئی رسیاں ڈال کے اس کو نچایا گیا بار ربی الاول کہ ناچ زبردستی ہم تجھ کو نچوائیں گے کیوں سوائے ابلیس کے سبی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں تو ابلیس ہے تو وابی ہے تو ابلیس ہے اور تو خوشی نہیں کرتا حضور کی آمد کی لہذا ہم تجھے رسیاں ڈال کے تجھے نچوائیں گے میں نے کہا جس کو تم نے شیطان بنایا ہے اور اس کو کالے کپڑے پنایا ہے بدصورت بنایا ہے اس کو رنگ شنگ اس کا بدل ہے اس پر سیائی وغیرہ ملی ہے اس کو رسیاں ڈالی ہے ہم نے تحقیق کیے یہ بندہ اے لئے عدیث تو نہیں تھا یہ آلو عدیث تو نہیں تھا کہتے ہیں ہمارے اپنے مسلک کا تھام نے عارضی طور پر بنایا ہے اس کا مطلب ہے عارضی ہوری بھی تمہارے پاس ہیں اور عارضی شیطان بھی تمہارے پاس ہے سوائی ابلیس کے سبھی جہاں میں وہی ابلیس تھا نا ہم تو پچاس سالوں سے تلاش کر رہے تھے ہر سال یہ شیر پڑھتا پڑھا جاتا تھا سوائی ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیہ منا رہے ہیں سوائی ابلیس کے سبھی جہاں میں اس سال انہوں نے اس چور کو پکڑ کے بتایا کہ ابلیس بھی ہمارے اندر ہی موجود ہے ہم تو تلاش کر رہے تھے ہر سال تم کہتے تھے سوائے ابلیس کے باب وہ ابلیس کہاں ہے تم نے پکڑ لیا گرفتار کر لیا اور تمہارے مسئلہ کے اندر سے ہی نکلا اللہ ہمیں نہ دنیا میں کسی ہور ہمارے ہمانے اللہ نے غیرت دیا ہے عزت دیئے اور نہ ہی ہمارے پاس یہ ابلیس ہوچے جاتین ہے آج بھی ہم قرآن پر قائم ہے مصطفیٰ کی سنت پر قائم ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جب انساریوں کے ہاں پہنچے تو حضور علیہ السلام کی آمد کو دیکھ کے بچیوں نے حضور کے تشریف آوری کا ذکر تو کرنا تھا سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرہبہ تو پھر کہنا تھا جب بچیوں نے دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ کی شان میں وہ کچھ اشار کہنے لگے ان اشار میں ایک بچی نے یہ شیر کہا ہم میں وہ نبی تشریف لائے جو کل کی باتوں کو جانتے ہیں یہ محبت میں کہہ رہی ہے یہ پیار میں کہہ رہی ہے یہ عقیدت میں کہہ رہی ہے کہ حضور چپ کر گئے خموش رہے شادی کا موقع ہے رنگ میں بھنگ نہیں ڈالتے بات میں بات ہو جائے گی جوہے پر رد کر دیں گے جب صحابہ اکٹھے آئیں گے تو سمجھا دیں گے شادی کا موقع ہے یا بچی ہیں اور چھوٹی ہیں اور کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں نات میں ایسا ہوتا رہتا ہے کوئی رج نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا اسی وقت اسی مجلس میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اے بچیو تم کیا کہہ رہی تھے جو تم پہلے پڑھ رہی تھی نات وہ درست ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے اس نات سے نہیں روگ رہا لیکن یہ شیر اس تمہاری نات میں کہ ہم میں وہ نبی آئے ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں بچیو یہ شان میری تو نہیں یہ میری شان نہیں ہے تمہیں غلطی لگ گئی ہے یہ شان میری نہیں ہے یہ شان کس کی ہے اے بچیو غیب جاننے والا کون رب پیار سے محبت سے عقیدت سے کہو عالم اور غیب کون ہے اللہ محبوب جی فرما دیجئے زمین و اسمان دا غیب رب تو سوا کوئی نہیں جاننا پھر اپنی ذات دی و ذات فرما دیجئے قل لا قولو لکم اندی خضائن اللہ و لا یہ سب محبوب جاننے والا قولو لکم اندی خضائن اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جتنے دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری حقات نہیں ان پر کوئی پبندی نہیں ہے کیا ان کو روکنے اور ٹکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ہے ایسا سلیم الفطرت انسان جو ان نات خانوں کی ناتوں کے کلام کو پڑھے اور ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھان لے اور ان کو سمجھائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کو نہیں بڑھایا جاتا کیا سیدہ فاطمہ تو ذرا کی شان کو نہیں بڑھایا جاتا کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نہیں ہے وہ ناتوں میں بیان نہیں کی جاتی کتنے ہی کلام ہے کتنے ہی ناتیں ہیں جو کتاب و سنت کے میار پہ پورا نہیں اترتی آج بھی آلالحدیث کہتا ہے نات پڑھو ضرور پڑھو مگر کتاب و سنت کے تابع پڑھو اور سن لو نات ہوتی ہی وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہو مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہو وہ نات نات نہیں ہوتی جس جو قرآن پاک کے خلاف ہو حدیث پاک کے خلاف ہو وہ شان بیان کی جائے جو قرآن سے حدیث سے ثابت نہ ہو سیئل بخاری کی وہ رویہ ذہن میں رکھی ہے کہ میرے توڑے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے کے بندے نے کہا معبوب جیوں میں ہوئے گاجے میں اللہ ادھا رسول چاہے گا اگر محبت اندر کوئی حدود نہ ہوتی شان مصطفیٰ کی کوئی حد نہ ہوتی اور نبی علیہ السلام نے منانہ کیا ہوتا روکا نہ ہوتا تو یہاں موقع تھا نبی علیہ السلام فرمان دے کوئی بات نہیں جس طرح کہہ رہا ہے کہنے تو کوئی بات نہیں آج لوگ کہنے والے ہیں اللہ اور نبی وارس اللہ اور پہنٹن پاک دا سہارا اللہ جانے اور حسین جانے جو مقدر میں نہ لکھاو وہ حسین سے مانگو سریحان جملہ یہ لکھا ہوا گاڑیوں کے پیچھے جو مقدر میں نہ لکھاو جو نصیب میں نہ لکھاو وہ حسین ابن علی سے مانگو میں پوچھتا ہوں حسین ابن علی کے نصیبے میں شہادت کوفہ میں کوفہ میں شہادت لکھی تھی وہی ہوا جو حسین کے نصیب میں لکھا تھا تم کیسے کہتے ہو کہ وہ مانگو حسین سے جو حسین نصیب میں نہیں لکھا وہ حسین ابن علی سے مانگو نہیں نہیں یہ تمہارا عقیدہ زلالت پر مبنی ہے کتاب و سنت کے خلاف تمہارا یہ عقیدہ ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہو رب کے بغیر نصیب کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے میرے توڑے مابوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سا بندہ کہہ رہے ہیں مابو جی ہمیں ہوگا جو میں اللہ ہوتا رسول چاہے گا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روکیاویے ٹھوکیاویے منہ بھی فرمایا ہے فرمایا ہے منہ اللہ دا شریف کیوں بنانا ہے یہ شان میری نہیں یہ شان میرے رب کی تمہارا علی اجویری جو ہے وہ داتا ہے کبھی کبھی میں سوال کرتا ہوں پوچھتا ہوں داتا بڑا ہوتا ہے یا رسول بڑا ہوتا ہے جا کے گربان میں جاں کہ نہ سوچنا میں کیا کہا گیا ہوں اور کیا سمجھانا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ داتا بڑا ہوتا ہے یا رسول بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں داتا کا مقام تو بڑا ہے داتا تو دینے والے کو کہتے ہیں یہ شان تم نے سید علی اجویری کو دی ہے علی اجویری تمہارا داتا ہے محمد مصطفیٰ تمہارے رسول ہے مجھے بتاؤ بڑا کون ہے کبھی سوچا ہے تم کیا کہہ رہے ہو محمد مصطفیٰ کو رسول رب نے بنایا ہے دلیل قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ صدیق کو صدیق مصطفیٰ نے کہا ہے دلیل قرآن میں اور حدیث میں ہے سیدنا عمر کو فاروق حدیث میں کہا گیا سیدنا عثمان کو غنی حدیث میں کہا گیا سیدنا علی کو حیدر حدیث میں کہا گیا مجھے بتاؤ ابو عبید ابن جناح کو امین اعمت حدیث میں کہا گیا سیدنا عثمان حسین کو جنت کے نجوانوں کے سردار حدیث میں کہا گیا سیدنا ابو بکر و عمر کو جنت کے بڑوں کا سردار حدیث میں کہا گیا اگر سید علی اجویری نے داتا بننا تھا تو ان کے داتا ہونے کی دلیل قرآن میں ہے حدیث میں ہے دین میں ہے بنایا کس نے ہے بنا کب ہے اس کا داتے بننے کا آغاز کب ہوا کب داتا بنا پیدا انہیں سے پہلے تھا یا پیدا انہیں کے بعد شروع ہوا بچپر میں بن گئے تھے یا بڑے ہو کے داتا بنے جب تک زندہ تھے اس وقت تک تھے یا آپ بھی داتا ہے جناب مجھے بتاؤ کوئی تفصیل بتاؤ کس نے بنایا کہتے ہیں مریدوں نے کہا ہے جس کے بنانے والے مرید ہوں وہ بننے والا داتا نہیں ہوتا جو خود مانگ رہے ہیں جو خود طلب گا رہے ہیں جو خود مرید ہے وہ داتا کیسے بنا سکتے ہیں ہووے چپڑا سی تے کہوے کہ ڈی پی او ڈی اپائنڈمنٹ میں گھی تھی ہووے عام بندہ مرید اور کہے داتا میں نے بنایا جاؤ سید علی حجوری کو داتا رب نے نہیں بنایا بنایا ہوتا تو خبر قرآن میں ہوتی جاؤ پڑھو قیامت کے قریب مادی آئیں گے حدیث میں موجود ہے جس نے آنا تھا اس کی ذکر حدیث میں ہے ایک آگ نکلے گی خبر حدیث میں ہے دجال آئے گا خبر حدیث میں ہے دعوت العارض ایک زمین سے جنور نکلے گا خبر قرآن اور حدیث میں ہے یجوج و ماجوج قوم نکلے گی خبر قرآن میں اور حدیث میں ہے میں پوچھتا ہوں عیسہ ابنا مریم آسمہ پر زندہ ہے قربے قیامت زمین پر اتریں گے ان کے کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا سر مبارک سے ننگے ہوں گے وقت آنے کا فجر کا ہوگا ازان فجر وہو چکی ہوگی حقامت کا وقت ہوگا جس مسجد میں آئیں گے اس مسجد کا ذکر جس منارے پہ آئیں گے اس منارے کا ذکر حدیث میں موجود ہے اتنا بڑا ہوتا کہ دانتا نے آنا تھا اور پاکستان اور ہندوستان میں آنا تھا نہ قرآن خبر دے نہ حدیث خبر دے میں کہتا ہوں تم نے خود نام رکھے ہے قرآن اس شرق سے پاک ہے میرے محمد کی حدیث اس شرق سے پاک ہے یہ نام اے تکبیل مسلک حق مسلک اہل حدیث سید سبتین شاہ نقوی صاحب کسی تعریف کی وضاعت کرو کہ ان کو یہ منصب یہ عوضہ یہ مقام کس نے دیا ہے شدیق مانے دلیل کے ساتھ امی ایشا کو ملمومنین مانے دلیل کے ساتھ سیدہ عمر کو مانے دلیل کے ساتھ اور داتا بانے بغیر دلیل کے یہ کیسے ہو سکتے دلیل لاؤ یا مانو کہ تم نے یہ نام خود رکھے ہے رب نے ان کے ناموں پر دلیل تمہارے پاس نازل نہیں کی تم نے خود کہا کسی کو غریب نواز تم نے خود کہا کسی کو گنج بخش تم نے خود کہا کسی کو گنج شکر تم نے خود کہا کسی کو کتب افدال کہ تم نے خود کہا کسی کو غوث یہ سارے نام تم نے خود رکھے یہ اسلامی نام مخلوق کے لیے نہیں ہے یہ افدال ہے یہ نام قرآن و سنت میں اللہ نے کسی کے نام یہ نہیں رکھے یہ نام خود ساکت ہے تم نے خود رکھے ان کے عصاف تم نے خود کڑے خود بنایا یہ کسی کو نبوت سے بھی اونچا درجہ دے دیا سن لو آلالعدیس کا خیدہ اس رب کی زمین پر ایک ہی استی ہے جس کو ساری مخلوق سے بلند پر اللہ نے مرتبہ دیئے وہ کون ہے فرمائے کہ کیوں کھڑے ہوں گے تو ساکھ قرآن پڑے کہ قیام تو اللہ کے لیے ہے تم نے میرے کے لیے قیام اجمیوں کی طرح کیوں کی ہے جو بندہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں اور دنیا کھڑے ہو کے میرا استقبال کرے وہ بندہ وہ لیڈر وہ قائد اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے حضور نے روک ہے منع کی ہے کسی کے طرح ہمیں کھڑے نہیں ہوتے کہ ہمیں تعظیمی نہیں کرتے کوئی آپ کی لیڈر کوئی محبوب شخصیت آئی ہے آگے پڑھو محانکہ کرو مسافہ کرو ان کو بٹھاؤ کھڑے ہو جانا وہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جانا اگتعظیمی قیام یہ غیر مخلوق کے لیے نہیں ہے نبی علیہ صلی اللہ علیہ نے فرما یہ شان میری نہیں ہم کہتے ہیں شان وہ ہے حضور کی جو قرآن سے ثابت ہو حدیث سے ثابت ہو دلائل تو ساری رات دیے جا سکتے ہیں لیکن علماء اور خطباء موجود ہے اسی حاضری کے ساتھ وآخر دعوائیہ الحمدللہ اگر اگر اگر